السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میرا نام گوھر عارف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئیڈیا آن پرپس سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور میری ادھر ویڈیوز کو بھی لائک کر دیجئے گا اور چینل کو لازم سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے ہیں لاسٹ ویڈیو ہم نے رولے ٹول کے بارے میں پڑھی تھی جس نے وہ ویڈیو مس کر دیا یا وہ پر لنک کے بٹن پر کلک کر کے ویڈیوز دیکھ سکتا ہے آج جو ٹول ہم ڈسکوز کریں گے وہ بہت ہی سمپل بہت بہت ہی یوسفل ٹول ہے یہ ٹول پکچر کریکشن میں بہت زیادہ ہیلپ دیتا ہے اس ٹول کا نام ہے سپارٹ ہیلنگ ٹول ہیلنگ ٹول پیچ ٹول یہ سارے ایک ہی گروپ کے ٹول ہیں چلتے ہیں کمپیوٹو کی طرف آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ہم سپارٹ ہیلنگ ٹول ہیلنگ ٹول اور پیچ ٹول کو یوز کر کے کس طرح اپنا کام کو یا اپنی پکچر کو اور نیٹ کر سکتے ہیں بعض دفعہ ہم پروڈکٹ فٹوگریفی کرتے ہیں تو اس میں ڈسک پارٹیکلز آ جاتے ہیں یا کچھ ایسی چیز ایسا ایلیمنٹ آ جاتے ہیں جو ہمیں اس پکچر میں نہیں چاہیے تو ہم سپارٹ ہیلنگ ٹول یا ہیلنگ ٹول کو یوز کر کے اسے ختم کر سکتے ہیں ہیلنگ ٹول آپ کے ٹول پینل میں یہ آئیڈروپر ٹول کے بالکل نیچے موجود ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے جیسے میں اپنا کرسر اس کے اوپر لے کے جاتا ہوں تو اس کی انڈکیشن ونڈو آپ کو شو کر رہی ہے کہ اس کا کام کیا ہے کہ ہم اس میں سے کسی بھی چیز میں سے کوئی ایکسا سپارٹس جو ہمیں اس پکچر میں نہیں چاہیے اسے ریموو کر سکتے ہیں اس کی جو شورٹکٹ کی ہے وہ جے ہے جیسے ہم اپنے کیبورڈ سے جے پریس کریں گے تو یہ سپارٹ ہیلنگ ٹول سلیکٹ ہو جائے گا اس کے اندر جو اس کا گروپ ہے اس کے اندر کے سپارٹ ہیلنگ برش ٹول ہے ہیلنگ برش ٹول ہے پیچ ٹول ہے کانٹنٹ اوے مووو ٹول ہے اور ریڈ آئی ٹول ہے اس گروپ میں جو سب سے زیادہ یوسفول یا یوز ہوتے ہیں نورملی وہ اوپر یہ تین ٹول ہیں کانٹنٹ اوے مووو ٹول بھی ایکسا یوز کیا جاتا ہے لیکن ریڈ آئی اس کے تھرو بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں اور ریڈ آئی کے اور ریڈ آئی کے پکچر میں اسے بعض وقت کیا جاتا ہے جب پکچر کلک کی جاتی ہے تو آئیز میں ریڈش ریڈش ایک کلر شیڈ نظر آ رہی ہوتی ہے اسے ریمووو کرنے کے لیے ریڈ آئی ٹول یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کے اور بھی پروسس ہیں تو وہ مجھے وہ زیادہ ایزی لگتے ہیں بشرت ہے اسے یوز کرنے کے تو میں وہ پریفر کرتا ہوں لیکن اسے بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن تھوڑا بعد میں فیلال پہلے ہم یہ ڈس ہم دیکھیں گے spot healing tool کیا کرتا ہے آپ کے جو بھی پکچر میں آپ کو area نہیں چاہیے آپ simple اس پر جا کے click کروگے تو وہ اس area کو remove کر دے گا جیسے مجھے یہ coffee bean جو بہت زیادہ تھوڑا سا دور ہے یہ جو بھی یہ لے لیتے ہیں یہ تھوڑا سا picture سے دور ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں نہیں ہو یہ تھوڑا سا weird لگ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اپنے west scale کو اس کے برابر یا تھوڑا سا اس سے بڑا رکھ کے ٹھیک ہے bracket square bracket سے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہو اپنے brush size کو یا ادھر سے اپنے size کا brush کا size change کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو scale bracket کو use کرنا تھوڑا easy رہتا ہے تو scale bracket کو use کر کے آپ اس icon کے یا جتنے area کو آپ نے remove کرنا ہے اس کے برابر اپنا mouse لے کے جائے اور just simple اس پر ایک click کر دیں گے تو کیا کرے گا وہ اس area میں سے وہ چیز remove کر دیا کیسے remove کرے گا وہ اپنا artificial intelligence use کرے گا photoshop اپنی اور جو اس picture کے اردگی اس کا background show کر رہا ہے اس کو دیکھے گا اور اسے fill کر دے گا اس area میں لیکن اس میں ایک کام کیا جائے کہ اگر ہم اس کی original layer پر اگر کام کریں گے تو اگر ہمیں وہ coffee beans دوبارہ چاہیے ہوگا یا وہ spot دوبارہ چاہیے ہوگا تو ہم اسے ہمیں دوبارہ لانے کے لیے وہ تھوڑا problem create کرے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک اس نئی layer پر کام کریں تاکہ جو بھی چیز ہمیں چاہیے وہ پیچھے آپ کے background پر موجود ہو جب آپ وہ سے remove کرنا چاہو یا واپس لانا چاہو تھوڑا easy ہو جائے جیسے ہی میں اس نئی new layer پر کلک کروں گا اور new layer کو select کروں گا اور coffee bean پر جا کے کلک کرتا ہوں تو وہ کوئی بھی چیز وہاں سے remove نہیں کرتا کیوں کیونکہ ہم نے new layer جو اوپر والی simple empty layer ہے transparent layer ہے اسے select کیا ہوا ہے اگر ہم اس پر کسی بھی area پر کلک کریں گے تو وہ اس چیز کو کسی بھی چیز کو effect نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس background color کوئی موجود ہی نہیں ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا sample all layers جو ہے اسے check کرنا پڑے گا اب کیا کرے گا وہ جتنی بھی layers جتنی بھی picture آپ کو نظر آ رہی ہے اور پورے میں سے sample pick کرے گا یا color pick کرے گا اور پھر اسے اس جگہ fill کر دے گا جیسے ہی آپ دیکھیں میں نے all sample layer select کی ہے تو میں اس پر just simple click کروں گا تو یہ کام کرنا شروع کر دے گا اور اس area کو میں سے یہ coffee bean بھی ختم کرنا ہے تو کیا کریں گے اس پر simple جا کے click کریں گے تو یہ area بھی ختم کر دے گا اب کیا ہے کہ ہم new layer پر کام کر رہے ہیں تو جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ اس layer پر کام ہو رہا ہے جیسی ہم اس layer کو hide کرتے ہیں وہ area ہمارے پاس نیچے موجود ہے تو layer پر کام کرنے کا یہ benefit ہے کہ ہم ہمیں چیزوں کو واپس لانا یا اسے manipulate کرنا تھوڑا easy ہو جاتا ہے اس پر کام کرنا تھوڑا easy ہو جاتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے ہماری چیز نہیں صحیح بن رہی ہم اسے دوبارہ نیو layer کو delete کر دیں دوبارہ سے ہم وہ کام شروع کر سکتے ہیں ہماری original image کو کوئی effect نہیں ہوتا next tool ہمارے پاس اسی group میں جو next tool ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے وہ ہے healing brush tool healing brush tool بھی same spot healing brush کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن اس میں ایک advantage یہ ہے کہ ہم اس سے کسی بھی area کا sample pick کر سکتے ہیں اور اس sample کو یہاں fill کر سکتے ہیں جیسے ہم اپنے keyboard سے alt press کریں گے تو یہ جو icon change ہوتا ہے یہ آپ کا sample icon show ہوتا ہے یعنی یہاں اس icon کا مطلب کیا ہے کہ آپ کس point سے جس point سے sample لینا چاہ رہے ہو وہاں click کرو جیسے میں دیکھتا ہوں کہ یہ area تھوڑا brighted area ہے اور یہ تھوڑا dark area ہے تو اگر مجھے یہ area ختم کرنا ہوگا تو زاری سی بات ہے اس area کے اردگیر سے کوئی sample pick کروں گا اور ادھر اسے fill کر دے گا اس میں بھی یہی کام ہے کہ اگر ہم اگر اسی original layer پر کام کریں گے تو ہماری layer یا original image کو damage کرے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کے لئے new layer بنا لیں لیکن اگر ہم new layer بناتے ہیں اور new layer پر click کرتے ہیں sample لیں گے تو وہ کچھ بھی اس پر عمل نہیں کرے گا وہی کام ہے جیسا پچھلی کام کر رہا ہے کہ ہم sample جس layer سے لے رہے ہیں وہ sample پر کوئی چیز مجود ہی نہیں ہے جو ہمیں filling کے لئے help کرے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے اس کا sample جو pick کرنے کی option ہے اسے crunt and blow کر سکتے ہیں یا all layer کر سکتے ہیں تو all layer میں ہمارے پاس جتنی بھی layers نیچے ہوں گی اس تمام ان تمام layer کا sample pick کرے گا اور اسے fill کر دے گا یہی چیز آپ کی یہاں بھی use کی جا سکتی ہے تو یہ آپ کو بہتر freehand دیتا ہے کہ آپ اپنی اس picture سے ملتا جلتا یا اس area سے ملتا جلتا کو color pick کریں اور اس کی جگہ اسے fill کر دیں یہ بہت effective رہتا ہے بعض وقت جہاں بہت سارے color ہوں گے تو وہ اس جو photoshop کا artificial intelligence software یا جو اس کا mechanism ہے وہ اسے detect نہیں کر پائے گا اور وہ color filling میں آپ کو disturb کر سکتا ہے لیکن اگر آپ اپنی حساب سے sample pick کر کے اسے fill کر ہوگے تو وہ آپ کو بہتر result provide کرے گا اس group میں جو 3rd والا آپ کے پاس tool ہے وہ ہے patch tool patch tool basically آپ کے زیادہ بڑے area پہ کام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے بھی ہم patch tool کو select کرتے ہیں تو patch tool ہمیں کیا freedom دیتا ہے یہ آپ کو freedom دیتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو simple اس کے around ہم اسے اپنی حساب سے select کر سکتے ہیں جتنے area کو ہم remove کرنا چاہے ہیں تو simple کیا کریں گے اس area کو select کر کے اسے just drag کریں گے اپنے clean area پہ وہ simple وہاں اس کی ایک copy بنا دے گا ٹھیک ہے یہ ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے lesso tool کام کرتا ہے اسی طرح کی selection بنائے گا lesso tool کا lecture میں پہلے دے چکا ہوں پر link میں آپ اسے دیکھ سکتے ہو تو کیا کریں گے ہم اس area کو جیسے یہ coffee bean کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں simply اس کے ارد گرد selection کروں گا اس selection area کو just drag کر کے کسی clean area پہ چھوڑ دوں گا جو color اس area کے background سے ملتا ہوگا تو وہ simple اس کے ساتھ replace کر دے گا تو یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کو چھوڑا بڑے level پہ کام کرنے کی ہسانی دیتا ہے کہ ہمیں کچھ زیادہ area اگر ہم نے move کرنا ہے suppose تو ہم اس سے جلدی سے جلدی اسے move کر سکتے ہیں patch tool کا صرف ایک disadvantage ہے کہ اگر آپ کو patch tool کے ساتھ کام کرنا ہے تو وہ آپ کو original layer پہ ہی کام کرنا پڑے گا نہ کہ ایک new layer پہ جیسے ہم نے دوسرے spot healing اور healing brush tool میں دیکھا تھا کہ ہم ایک new layer پہ بھی کام کر سکتے ہیں لیکن یہ کیا ہے آپ کو اسیس کی freedom نہیں دیتا لیکن ہم اس کے لیے بھی ایک option ہے کہ ہم اس layer کا ایک backup بنا کر رکھ لیں تو وہ control j کریں گے آپ اس layer backer بن جائے گا ایک copy بن جائے گی تو آپ اس کی new copy پہ یا new layer پہ کام کر سکتے ہو کام کا طریقہ کار وہی جہ آپ select کرو گئے move کرو گئے تو وہ area آپ کا ختم ہو جائے گا next or last tool جو ہم اس group میں discuss کریں گے وہ ہے آپ کا content aware move tool content aware move tool کیا کرتا ہے same آپ کے patch tool کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن just یہ اسے remove کرنے کی بجائے move کر دیتا ہے تو کیا کرتا ہے اسی طرح ہم اس کی ایک آپ اس کے اردگرد ایک selection بناو گئے جتنے area کی selection بناو گئے اسے simply move کر کے جہاں آپ کچھ لگتا ہے کہ coffee bean place کرنا چاہیے ہم وہ place کر کے simple okay hit کریں گے تو یہ آپ کا وہ اس area سے move کر کے اس area پہ وہ چیز آپ کی background کے ساتھ وہ place کر دے گا جیسے یہ coffee bean بھی ہمیں نہیں چاہیے ہدا تو ہم اس کو یہاں place کرنا چاہتے ہیں یا یہاں قریب place کرنا چاہتے ہیں place simple place کریں گے اور okay کریں گے تو آپ کا وہ وہاں سے move کر دے گا content away tool بھی کافی helpful رہتا ہے کہ اگر آپ کو چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرنا ہو تو آپ اس کے through move کر سکتے ہو جیسے جیسے ہم اس چیز کو ڈسٹ وغیرہ یا میک اپ ٹھیک نہیں ہے جو کسی area پہ میک اپ کا کوئی نشان رہ جائے یا کوئی چیز جیسی جو پرٹیکلوری اس چیز کو اس پکچر کو ڈسٹرپ کر رہی ہو تو آپ پیچ ٹول کو یوز کر کے اسے ختم کر سکتے ہو یا ہیلنگ ٹول کو کسی بھی ٹول کو یوز کر کے اسے ختم کر سکتے ہو جیسے اس پکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سپورٹ جو دو سپورٹ ہیں فار اگزیمپل یہ پیمپل ہیں اس پکچر میں تو ہم اس کو ختم کرنا چاہیں گے تو کیا کریں گے اس area کو اس اپنے برش کو اس area کے سائز کے حساب سے adjust کریں گے اور just simple hit ok کریں گے تو آپ کا وہ area artificial intelligence کے through وہ fill کر دے گا سیم اسی طرح اس area میں اگر آپ کرتے ہو تو آپ simple click کرو گے تو وہ اس area کو ختم کر دے گا کیا ہے اگر آپ اس area کو بڑے برش کے ساتھ fill کرتے ہو سپوز کافی بڑے برش کے ساتھ fill کرتے ہو تو کیا کرے گا وہ اس پکچر کو disturb کرے گا جو اردگرد آپ کے پورے area میں یا اس ایک click کے دوران آتی ہے تو کیا ہے جتنا آپ کا spot ہے یا جتنا آپ کا area آپ ختم کرنا چاہتے ہو کوشش کریں اس کے اردگرد اس کے size کا آپ اپنا brush کو size کریں اور simple click کریں گے تو آپ کے لئے زیادہ easy اور need کام ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند دیئے ہو اگر ہاں تو please like and share and subscribe لازم کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اب next ویڈیو میں تب تک اپنا خیال اٹھے گا اللہ حافظ